بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہماری زندگی بہت قیمتی ہے انمول ہے زندگی کا جو وقت ہم نے گزار دیا اسے ہم واپس حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے اور ہم اپنی زندگی میں جس کام کے لئے کوشش کرتے ہیں اپنی تعلیم کے لئے کوشش کرتے ہیں اچھا گھر بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اچھی ملازمت یا اچھے کاروبار کے لئے کوشش کرتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے یہ قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں اور آپ جس کام کی طرف بھی جائیں اس میں کامیابی اور برکت حاصل کریں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لئے قدم قدم پر کامیابییں حاصل کرنے کے لئے جہاں آپ بہت سی کوشش کرتے ہیں وہاں کچھ آمال بھی اختیار کریں کچھ وظائف کا ورد بھی کریں آج میں آپ کو انتہائی آسان کچھ وظائف بتا رہا ہوں اگر آپ اسے اپنی زندگی میں لازمی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی اچھی ہوگی خوبصورت ہوگی اور اس میں قدم قدم پر آپ کامیابییں حاصل کریں گے پیارے دوستو ہم نے کیا وظیفہ کرنا ہے کیا آمال کرنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے دوستو سب سے پہلے درود پاک کو لازمی اپنا ورد بنائیں کم سے کم روزانہ گیارہ سو بار درود پاک نماز عشاء کے بعد لازمی پڑھا کریں اور دن بھر میں جتنا درود پاک آپ پڑھیں گے اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے نماز قائم کرنی ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے یا تو روزانہ صبح پانسو بار سور اخلاص پڑھنی ہے یا ہر نماز کے بعد سو سو بار آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے کم سے کم روزانہ ایک دن میں پانسو بار آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم گیارہ سو بار آپ سور اخلاص ایک دن میں لازمی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ درد پاک پڑھیں نماز کی پابندی کریں اور سور اخلاص کا ورد کریں اس کے ساتھ ساتھ حضب توفیق جتنی آپ کی استطاعت ہو جو آپ آسانی سے کر سکیں کم سے کم ہفتے میں دو بار صدقہ ضرور دیں کیونکہ صدقے کو بلا و مصیبت پھلانگ نہیں سکتی صدقہ آپ کے اور مصیبت کے درمیان دیوار بن جاتا ہے تو پیارے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے سور اخلاص کا ورد کرنا ہے اور ہفتے میں کم سے کم دو بار آپ نے صدقہ دینا ہے اگر یہ عمل آپ اپنی زندگی میں لازم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی خوبصورت بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ